السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل پنجابی کوکنٹر کا تو آج میں آپ کے لئے اتنی زبردست سی ریسی پی لے کر آئی ہوں جو بہت ہی جو سردیو کی بہت ہی خاص ریسی پی ہے جو اکثر ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں آج میں بنانے والی ہوں گازر اور علو کی سبجی جو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو آپ بہت زیادہ اس کو پسند کرنے والے ہیں اور بن کر منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے بلکل بھی یہاں پر ٹائم نہیں لگنے والا ہے تو میں نے جیسے یہاں پر لی ہے ون کیجی گازر اس کو میں نے اچھے سے پیل کرنے کے بعد کٹ کر لیا ہے اس طرح سے گول سائج میں آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر دو لیے ہیں میں نے بڑے سائج کی آلو ان کو بھی میں یہاں پر پیل کر کے اچھے سے کٹ کر لوں گی اور سبھی ویجی ٹیبل کو ہم یہاں پر اچھے سے واش کر کے رکھیں گے اور آپ سے کہنا چاہوں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیپن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیں جس سے کہ میرے آنے والی ویڈیو کی ایسی ہی ریسیپیز کی نوٹیفیکیشن یہاں پر آپ کو ملتی رہے تو گھر کی ہی سامان سے یہاں پر میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں مزیدار ریسیپیز تو یہاں پر میں نے ایک پریشر کوکر میں ڈال دیا ہے مسترڈ اویل کوکنگ اویل آپ کوئی بھی اویل لے سکتے ہیں جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں جیسی اویل گرام ہوگا اس میں ہاپ ٹی سپون زیرا اور ہاپ ٹی سپون ہی ہم ایڈ کر دیں گے تو جیسی یہاں پر زیرا چٹکنا سٹارٹ ہوگا ایک میڈیم سائز کا اونین یہاں پر رفلی چوب کر کے ہم نے ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے یہاں پر لائٹ ہی براؤن کریں گے یعنی کہ صرف سوٹے کریں گے ایک سے دو منٹو جب پیاز کا تھوڑا سا کلر چینج ہونے لگے گا اس کے بعد ہم یہاں پر باقی کی سپائسز اپنی ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے لیے ہیں تین سے چار ہری میرچ جن کو میں نے سلائسز میں کر لیا ہے کٹ بچ بیس میں سے میں نے دو کٹ لگا لیا ہے اور وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اونین زیادہ براؤن نہیں ہوا ہے تھوڑے سوٹے کیے ہیں ہم نے اونین کو یہاں تو ایسے ہی میں ہی ہم یہاں پر گرین چیلی ایڈ کریں گے اور ایک بڑے سائز کا ٹاماتر بھی میں نے رفلی چوپ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال کر اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم یہاں پر لیں گے اپنی سپائسز جو بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں کوئی زیادہ خاص سپائسز ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے گرین چیلی تو ہم نے ایڈ کر ہی دی ہے تو ہم یہاں پر لیں گے ٹوئی سپون یہاں پر جنجر اور گارلک کا پیسٹ وہ ایڈ کرنے کے بعد ہم یہاں پر سوکھے مسالے اپنے ایڈ کریں گے تو آپ یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے جس سے مسالوں کو اچھے سے پکنے میں مدد ہوگی تو ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے یہاں پر نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا پانی ڈال کر ہی مسالوں کو بھونیں گے جس سے کچھے مسالوں کی ہمک یہاں پر نکل جائے گی ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پورڈر اور ون ٹی سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی سوکھا دھنیا دھنیا پورڈر جس سے یہاں پر گرین ویجی ٹیبل ہے تو اسی لئے ہم بند ٹی سپون ہی آدھنیا پورڈر کا مسالہ ایڈ کریں گے اس سے زیادہ نہیں کریں گے تو یہاں پر مسالے جیسی ہمارے اچھے سے بھون کر ریڈی ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر ڈالنی ہے جو ہماری ویجی ٹیبلز ہم نے اچھے سے واش کر کے رکھی تھی وہ ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے اور چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ریسی پیز آپ کو کیسی لگتی ہیں تو یہاں پر ہم نے جو ویجی ٹیبلز اپنے دھوکر رکھے تھے مٹر ہم نے پہلے ہی ایڈ کر دیئے مسالے کے بھونتے ہوئے اور باقی ویجی ٹیبل ہم یہاں پر اپ بارڈ میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر گاجر اور آلو کو ہم نے واش کر کے رکھ لیا ہے تو وہ ہم میٹ کر دیں گے مسالے کو آپ نے جب تک بھوننا ہے جب تک مسالوں سے تیل الگ نہیں ہو جاتا تب تک ہم مسالوں کو اچھے سے بھونتے رہیں گے تو مسالے پک چکے ہیں تو ہم نے یہاں پر ڈال دی ہے گاجر اور آلو کی سبجی اور اس کو ہم یہاں پر اچھے سے ڈالنے کے بعد مسالوں میں اچھے سے کریں گے مکس پانی ہم یہاں پر بلکل بھی ایڈ نہیں کریں گے اس کا لیڈ سے اس کو کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد یہاں پر دو سیٹی آنے تک ہی سے کک کریں گے اس سے زیادہ سیٹی ہمیں سے میں نہیں آنے دیں گے نہیں تو سبجی ہماری ہاں پر گھل جائے گی اس کے بعد ہم یہاں پر لیڈ کور ہٹا کر اس کو اچھے سے خوشک کر لیں گے جو پانی اس میں رہ جاتا ہے اسے بھون لیں گے اور فٹا فٹ سی منٹوں میں آپ کی یہاں پر ٹیسٹی اور مزیدار سبجی بن کر تیار ہے تو کیسی لگی یہ ریسی پی ٹرائی ضرور کریے گا اور بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو تھوڑا سا گاجر نے اور آلو نے بینہ پانی کی ہی پانی چھوڑ دیا اس کو ہم کھول کر خوشک کر لیں گے چلیے تو ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فرینڈز